میٹ سے کبل ہی ٹرافک پولیس کا متبادل روڈ پلان جواب دے گیا سولہ سو سے زیادہ ٹرافک بارڈنز بھی کسی کام نہ آئے فیروسپو روڈ پر کلمہ چاک سے سیول سیکریٹیریٹ تک بدترین ٹرافک جیم رہی گاڑیوں کی دیواریں چین جتنی طویل ترین کتار لگی رہی دفاتر جانے والے سکول وینڈز اور ایمبولینسز ٹرافک میں فنسی رہی جیل روڈ، بہدت روڈ، کنال روڈ پر بھی ٹرافک کی صورتحال بدترین رہی گھنٹوں ٹرافک میں فنسے شہری پیٹرل کے ساتھ دل بھی جلاتے رہی پاکستان، بنگلہ دیش کے مبین پہلا ٹاکرہ مسافر رہ گئے سیکریٹی کے باعث میٹرو بس سرویس مکمل طور پر بند رہی حکام نے روڈ پر موجود بسوں کو واپس ڈیپو پر بلا لیا فیصلے سے ہزاروں مسافر سستی سفری سہولت سے محروم ہو گئے شہر میں آٹے کے بہران پر کابون نہ پایا جا سکا دکاندار فی کلو آٹا پچاس سے ساٹھ روپے میں فروخت کرنے لگے آٹا چکی مالکان کی ضلعی انتظامیوں کے خلاف ہر تال آٹا بہران سے متاثرہ نان بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے میادہ بھوری کی قیمت میں دو سر روپے کا اضافہ نان بھائی ایسوسییشن راہنما آفتاب گل کا نان پرانی قیمت پر بیشنے سے انکار نان کی قیمت بارہ سے بڑھا کر پندر روپے کرنے کا مطالبہ حکومت کو فیصلے کے لیے پانچ دن کا الٹیمیٹر انتظامی اور پولیس غیر جانب دار رہے پوری سپورٹ کروں گا وزیرعالہ کی چیف سیکیٹری اور آئیڈی سے ملاقات میں گفتگوم عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال سردار عثمان بزدار کے مسٹوی مہنگائی کے ذمہ داروں کے خلاف بلا تفریق ریک ڈاؤن اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاربائی کا حکم خون کی بیماریوں کے ماہر ڈاکٹرٹ آہر شمسی کا میاں نواز شریف کی سہر سے متعلق اہم انکشاف کہتے ہیں لندن میں سابق زریعظم کے علاج سے رونا ہونے کی وجہ پچیدہ بیماریوں کا لاکھ ہونا ہے سروسیز اسپتال میں ان کی زندگی کو پچانویں فیصد خطرات تھی بولے نواز شریف کو سب سے زیادہ خطرہ دل اور دماغ کے شریعانوں کی بندش کا ہے حکومتی شخصیات کے شکوک و شبہات بے بنیاد ہیں لاہور کے سیورج وارٹر کی نکاسی کے حوالے سے اہم پیش رفت بابو سابو میں ویس وارٹر ٹریٹمنٹ پلان کی تنصیب کے لیے تین تیس ارب کا کرٹس لینے کے منزوری کرٹس کے لیے میک میں ہاؤزنگ اور واسہ حکام فرنچ ایجنسی سے مذاکرات کریں گے ادھر بین المذاب ہم آنگی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے احسن اقدام اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے لیے اکتالیس کروڑ کے فنڈز جاری لاہور میں مزید 195 نیبرہوڈ کامسلز بنانے کا فیصلہ نیبرہوڈ کامسلز کی تعداد 280 سے بڑھ کر 475 ہو جائے گی سیکیٹری بلدیات پنجاب ڈاکر احمد جعوید قاضی نے روانسال کو بلدیاتی الیکسن کا سال قرار دے دیا اربرنس پورا میں سگرن نوشی کے باعث آتی زدگی فالرز کا مریض 55 سالہ اسلام جھلس کا جام بھاگ پولیس نے ضروری کاربائی کے بعد لاش مرسہ کے حوالے کر دی جہور ٹاؤن میں گھر سے رکشہ چوری دیدہ دلیر چوڑ دا آخری راستہ توڑ کر رکشہ لے کر پرار سی سی ٹی وی فوٹیش مندریاں پر آگے رکشہ مالک شوکت نے تھانا جہور ٹاؤن میں درخواست دے دی ظلہ انتظامیہ شہریوں پر کتوں کی یلگا رکنے میں ناکام چوبیس گھنٹوں میں اوارہ کتوں کے کارٹنے سے مزید 166 کیسیز ریپورٹ بڑی تعداد خواتین بچوں اور بزرگوں کی شامل چوبیس روز میں متاثرہ لاہوریوں کی تعداد ایک ہزارت منچوں گیارہ ہو گئی موزی سیت نمک کے برینڈز کے خلاف پی ایف اے کی کارروائی لاہور کے 247 سال پروسیسنگ یونٹس کی چیکنگ بغیر آئیو ڈی نمک بنانے والوں کے خلاف کارروائی متاثدیت کے سیمپلز لے باؤشری بھیجوا دیا گیا ڈالفنگ فورچ کی مہنگی ہیوی بائیکس گست کے لیے نہیں ہیں بھٹی بارداتوں سے بے پرواہ اہلکار سرکاری موٹر سائیکلوں پر عزیزوں کی موجیں نامعلوم نوجوان لڑکے اور لڑکی کی سیلپیاں پوٹیج سامنے آنے پر انکوائری شروع ہائی کورٹ میں مہنگائی اور آٹا وہران کے خلاف سماد دورانے سماد مہنگائی کے خلاف مہم چلانے پر سیٹی پوریٹو کے پروگرام بہنام سرکار کے انکر زہیب بٹ کا چرچہ درخواست گزار وکیل کا میں 2019 کے پروگرام میں وہران سے پیش کی خبردار کرنے کا ذکر کیا ایڈیسنگ سیف سیکیٹری اور سیکیٹری فور نے گندم کی درامدی پلانگ سے عدالت کو اگاہ کیا عدالت نے پجاب حکومت سے گندم کی سٹاک کے حوالے سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی وزارتی طوانائی کی سپریم کورٹ کا فیصلہ موم کی ناگ بنانے کی کوشش حکم امتنائی کے باوجود برامدی سنتوں کو بجلی کے کنیکشن منقطع کرنے کی دھمکی اپٹوما کا وزارتی حکام پر وزیراعظم کو غلط بریفنگ کا الزام اگدامات ایکسپورٹ دشمنی پر مبنی برقرار دعویٰ کیا کہ عدالتی فیصلے میں زیرو ریٹ فورمولا ختم نہیں کیا گیا احتساب عدالت میں پیراغون ریفرنس کی سمات خاجہ برادران عدالت میں پیش پتواری ریاض کا بیان کلم بن ایم ڈی پیراغون کی جانب سے پروجیکٹ پر خلید و فروک کی پابندی ختم کرنے کی درخواست پر 29 جنوری کے لیے نئے پروسیکیوٹر کو نوٹس خاجہ سلمان رفیقی اسیمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے اجازت کی درخواست منطق ہم عثمان بزار کی نہیں عمران خان کی ٹیم ہیں پی ٹی آئی ناراض گروپ کے سینئر رکم سردار شہابودین کا نئے اعلان بولے میڈیا کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارا گروپ عثمان بزار نے بنوایا بھوک ہرتالی کیمپ میں حسن مرتضیٰ کی پنجاب اسیمبلی کی سیڈیوں پر شب بستری اسیمبلی اجلاس میں پہنچنے والے ارکان کے پی 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 پارلمانی لیڈر کو خرادت احسین سابق سپیکر آن اقبال کے اسرار پر حسن مرتضیٰ نے بھوک ہرتالی کیمپ ختم کیا فیاض الحسن چوہان اور چودی زہیر کے مطالبات پورا کرنے کی یقین دہانی ادھر کمرزمان کائرہ کہتے ہیں کہ آٹے کا بہران مسلوی نہیں بلکہ حکمران مسلوی ہے اب کسی ایک کا سر نہیں چاہیے عثمان اور عمران سب جائیں گے ڈومینیکن مزیراعظم کی نمائند ایمنل نیتن اور سفیر برائی یو اے ای حبر جی چارلز کلہور چیمبر کا دھورہ صدر ارفان اقبال شیخ سمیر دیگر کاروباری شد سیاست ملاقات کی پاکستان اور ڈومینیکا کے مبین تجارت بڑھانے پر تباعت لا خیار سیشن کورٹ میں بھی ویڈیو ٹرائل کے ذریعے سماعت ہو سکے گی سیشن جج کیسن عزیر بٹ نے مستقل ویڈیو ٹرائل کورٹ کا افتتہ کیا کورٹ اور جیل کے اندر بڑی سکرین لگائے گئی ملزم جیل سے کیس کی سماعت سن اور دیکھ سکے گا لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راجہ شاہد محمود عباسی کی آج سالگیرہ سافی ججز وکلا اور عزیز و اکارب کی جانیت سے مبارک بات اور نئے خواہشات کے پیغامات محروف آرٹیسٹوں کا کام ہر فنپارہ ایک سے بڑھ کر ایک لاہور بینالے کے مناصبہ سنیڈی آرٹ گیلری میں محروف آرٹیسٹوں کے فنپاروں کی نمائش سترہ مصوروں نے اپنے فنپارے نمائش میں پیش کیے اور چیرمن وابڈا سیکنڈ ایمیچور گولف ٹارنمنٹ چیرمن وابڈا کی افتتاہی تقریب میں ایک سو سے شرکت لیفٹینن جنرل ریٹائر مزامل حسین نے گولف ٹارنمنٹ کے افتتاہ کیا کہتے ہیں کہ سیف گیمز میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل وابڈا کی ٹیم انہار میٹ سے کبل ہی ٹرافک پولیس کا متبادل روڈ پلان جواب دے گیا سولہ سو سرزائے ٹرافک بورڈنز بھی کسی کام نہ آئے بدترین کتار لگی رہیم دیفاتر جانے والے سکول وینڈز اور ایمبولینسز ٹرافک میں پھنسی رہی جیل روڈ واحدت روڈ کنال روڈ پر بھی ٹرافک کی صورتحال بدترین رہیم گھنٹوں ٹرافک میں پھنسے شہری پیٹرل کے ساتھ دل بھی جلاتے رہیم پاکستان بنگلہ دیش کے مبین پہلا ٹاکرا مسافر رول گئے سکیریٹی کے باعث میٹرو بس سرویس مکمل طور پر بند رہیم حکام نے روڈ پر موجود بسوں کو واپس ڈیپو پر بلا لیا فیصلے سے ہزاروں مسافر سستی سفری سہولت سے محروم ہو گئے معروف آرٹیسٹوں کا کام ہر فنپارہ ایک سے بڑھ کر ایک لاہور بینالے کے مناصب سے میڈی آرٹ گیلری میں معروف آرٹیسٹوں کے فنپاروں کی نمائش سترہ مسوروں نے اپنے فنپارے نمائش میں پیش کیے اور چیرمن وابڈا سیکنڈ ایمیچور گولف ٹارنمنٹ چیرمن وابڈا کی افتتاہی تقریب میں خصوص سے شرکت لیفٹینن جنرل ریٹائر مضامل حسین نے گولف ٹارنمنٹ کے افتتاہ کیا کہتے ہیں کہ سیف گیمز میں سب سے زیادہ گولڈ میڈل وابڈا کی ٹیمونی ہاتھ شہر میں آٹے کے بہران پر کابو نہ پایا جا سکا دکاندار فی کلو آٹا پچاس سے ساٹھ روپے میں فروغت کرنے لگے آٹا چکی مالکان کی ضلعی انتظامیوں کے خلاف ہرطال آٹا بہران سے متاثرہ نان بھائیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے میادہ بھوری کی قیمت میں دو سو روپے کا اضافہ نان بھائی اسوسییشن راہنما افتاہ آپ گل کا نان پرانی قیمت پر بیشنے سے انکار نان کی قیمت بارہ سے بڑھا کر پندرہ روپے کرنے کا مطالبہ حکومت کو فیصلے کے لیے پانچ دن کا الٹی میٹم انتظامی اور پولیس غیر جانب دار رہے پوری سپورٹ کروں گا وزیر اعلیٰ کی چیف سیکیٹری اور آئی ڈی سے ملاقات میں گفتگو عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال سردار اسمان بزدار کے مسٹوی مہنگائی کے زمداروں کے خلاف بلا تفریق ریک ڈاؤن اور جرائم پیشہ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاربائی کا حکم موسیقی